ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید بن ثابت بیٹھے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے زید کیا تم نے شادی کی ہے تو حضرت زید نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ اے بندہ مومن اپنی عفت کی پاس داری کرتے ہوئے شادی کرو مگر ان پانچ عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا تو حضرت زید نے ارز کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سی عورتیں ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلی بے شرم عورت سے کبھی شادی نہ کرنا کیونکہ بے شرم عورت اپنے شہر کو دین سے دور کر دیتی ہے دوسرے اس عورت سے شادی نہ کرنا جس کا قد مردوں کی نسبت زیادہ لمبا ہو کیونکہ ایسی عورت جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے اور تیسری اس عورت سے بھی شادی نہ کرنا جو بری خسلتیں رکھتی ہو کیونکہ بری خسلتیں رکھنے والی عورت شہر کے لیے عذیتناک ہوتی ہے اور چوتھی بوڑی مکار عورت سے بھی شادی نہ کرنا کیونکہ ایسی عورت اپنی مکاریوں سے اپنے شہر کو بے عزت کروا دیتی ہے اور پانچ میں اس عورت سے بھی شادی کبھی نہ کرنا جو کسی غیر مرد سے زناح کر کے بچہ پیدا کیا ہو ایسی عورتوں سے کبھی بھی شادی نہ کرنا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اللہ حافظ